عام طور پر میوزیمز میں ہر طرح کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں لیکن کچھ میوزیم ایک ہی طرح کی چیزوں کے لیے مقصود ہوتے ہیں دنیا میں چند ایسے اجائب گھر بھی ہیں جو عجیب و غریب اشیاء کے لیے ہی مقصود ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے ہی میوزیمز کے بارے میں بتاتے ہیں سولیب انٹرنیشنل میوزیم آف پوائلٹس یہ میوزیم دہلی میں واقعہ ہے جو صفائی اور بیت الخلا کی عالمی تاریخ کے لیے وقف ہے یہ میوزیم دنیا کے دس عجیب و غریب میوزیم میں شامل ہے جسے انیس سو بانوے میں ڈاکٹر بندیشور پاٹک نے قائم کیا تھا اس ٹوائلٹ میوزیم میں پچاس ممالک سے لاکر ٹوائلٹ کی اشیاء کو نمائش کے لیے رکھا گیا ہے یہاں تین ہزار قبل مسیح سے لے کر بیسمی صدی کے آخر تک پھیلے ہوئے حفظان صحت کے نمونوں کو تاریخ کے لیہا سے ترقیب دیا گیا ہے ایوانوس ہیر میوزیم ترکی میں کیپرڈوشا میں واقعہ ایوانوس ہیر میوزیم دنیا کے عجیب و غریب اجائب گھروں میں سے ایک ہے یہ میوزیم ایک چھوٹے سے غار میں واقعہ ہے اور اس میں دنیا بھر سے سولہ ہزار سے زائد خواتین کے بالوں کے نمونے نام اور پتے موجود ہیں برطانیہ میں واقعہ اس میوزیم میں لون کی خاص کاٹنے والی مشینوں کے قدیم اور جدید موڈلز موجود ہیں بریٹش لون موور میوزیم ساؤتھ پورٹ مرسی سائیڈ شمالی انگلینڈ میں لون موورز کی تاریخ کے لیے وقت ایک میوزیم ہے اس میوزیم میں گزشتہ دو سو سالوں سے استعمال ہونے والی تین سو سے زائد بحال شدہ باغبانی کی مشینری نمائش کے لیے موجود ہیں اس میوزیم میں ورک شاپس بھی ہیں جہاں دنیا بھر سے جمع کر کر دیگر اشیاء کے ساتھ لون کاٹنے والی مشینوں کو بحال کیا جاتا ہے ٹیپ وارٹر میوزیم یہ چائنہ کے شہر بیجنگ میں واقعہ ہے یہ پہلے ایک پائپ ہاؤس تھا جسے بعد میں ٹیپ وارٹر میوزیم میں بدل دیا گیا ہے اس میوزیم کے اندر 130 اصلی اشیاء 110 تصاویر جبکہ 40 موڈل نمائش کے لیے موجود ہیں جو 90 سالہ تاریخ کی اکاسی کرتی ہیں میوزیم آف بیڈ آرٹ یعنی بری تصویروں کا اجائب گھر امریکہ میں واقعہ اس میوزیم میں جو تصویریں لگی ہیں وہ آپ کے گھروں کی دیواروں یا فریج پر بچوں کی بنائی ہوئی تصویروں سے بھی زیادہ بری ہیں میوزیم آف بیڈ آرٹ ایک نجی ملکیت کا میوزیم ہے جس کا مقصد ان فنکاروں کی محنت کو ماننا ہے جن کے کام کو کسی اور فورم میں نہیں دکھایا جائے گا یہ میوزیم برے فن کو اس کی تمام شاخوں میں جمع کرنے محفوظ کرنے اور نمائش کرنے کے لیے وقف ہے ڈاگ کالر میوزیم جو کہ برطانیہ میں واقعہ ہے لیڈز کیسل فاؤنڈیشن کے زیر احتمام ڈاگ کالر میوزیم میں تاریخی اور دلکش کتوں کے کالروں کا ایک انوکھا مجموعہ موجود ہے یہاں کتوں سے متعلق صدیوں پرانی اشیاء بھی نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں میوزیم آف سالٹ اینڈ پیپر شیکرز کٹلن برگ ٹینسی امریکہ میں واقعہ ہے اس میوزیم میں دنیا بھر سے بائیس ہزار سے زائد نمکدانیوں کے سیٹ رکھے گئے ہیں جرمنی میں واقعہ ایک دھیاتی میوزیم ہے جو یورپ میں روٹی سازی اور متعلقہ مزامین کی تاریخی ترقی کے لیے وقف ہے یہاں پر مختلف نمائشوں کے ذریعے یورپ میں اناج کی کاشتکاری اناج کی پروسسنگ، روٹی پکانے اور دیگر مزامین کو دکھایا جاتا ہے اس میوزیم میں قدیم دوبارہ تیار شدہ تندور، وینڈ مل، وارٹر مل اور روٹی تیار کرنے کے مختلف آزار، آلات اور دستویزات رکھے گئے ہیں انٹرنیشنل کرپٹوزولوجی میوزیم یہ میوزیم پورٹ لینڈ امریکہ میں واقعہ ہے اس میوزیم میں ایسی بلاؤں اور مخلوقات کے مجسمیں موجود ہیں جن کا ذکر افواہوں یا کہانیوں میں سنا ہو یہ میوزیم مقامی آرٹ، فوڈکاسٹ، بالوں کے نمونے، موڈلز اور دیگر کرپٹوزولوجی نمونے جمع کرنے کے لیے چھے دہائیوں سے زیادہ کی فیلڈ ریسرچ، سفر اور لگن کا نتیجہ ہے سری راج میڈیکل میوزیم اس کو موت کا میوزیم بھی کہا جاتا ہے یہ میوزیم بینککوک تھائی لینڈ میں واقعہ ہے اس میوزیم میں انسانی دھانچے، خوپڑیاں اور دیگر باقیات رکھی گئی ہیں سری راج میڈیکل میوزیم سات چھوٹے اجائب گھروں پر مشتمل ہے یہ طلبہ اور اسادزہ کے لیے معلومات کا بڑا ذریعہ ہے